موسیقی ناظرین پروگرائم اردو دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں عرفان اردو دنیا کا گلدستہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اردو زندہ و تابندہ زبان ہے یہاں ہر لمحہ اور ہر پل تخلیقی دنیا آباد ہوتی ہے اردو بولنے پڑھنے اور لکھنے والے اردو دنیا میں ہونے والی سرگرمیوں کے حوالے سے مشتاق رہتے ہیں پروگرائم اردو دنیا اردو کے اشاق کے لیے نعمت ہے گجرات ولی دکنی کی آخری آرامگاہ ہے اردو کا چراغ گجرات میں اب بھی روشن ہے لیکن مانا جاتا ہے کہ گرتش ایاب نے اردو کی شما کی لوگ قدر مدھم کر دی اسی کا محاسبہ کرنے کے لیے گجرات میں اردو عدب کی صورتحال کے انوان سے ایک قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا یہ سیمینار قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تعاون سے ہوا احمد آباد میں گجرات میں اردو عدب کی صورتحال پر ایک سیمینار کا انعقاد گجرات ودیہ پیٹ میں کیا گیا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تعاون سے سیمینار رکھا گیا شائن انڈیا سوشل اینڈ کلچرل اکیڈمی احمد آباد کے زیر احتمام سیمینار منقض کیا گیا گجرات میں خاص طور سے اردو عدب کے حالات کس طرح سے رہے ہیں اور اب اردو کن حالات سے گزر رہی ہے اسی موضوع پر مقالہ نگاروں نے اپنے مقالات پیش کیے سیمینار کے کوارڈینیٹر شبیر حاشمی نے ان سی پی اوئل کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ اردو کو فروغ دینے کے لیے ان سی پی اوئل ہمیشہ سے کوشاں ہے جس کے نتیجے میں احمد آباد میں یہ عظیم الشان قومی سیمینار عمل میں آیا نیسلل کانسل کا بہت شکر گزاروں کو ہمیں تاؤن دیتے ہیں اور اس پروگرام کو کرنے دیتے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں اور آگے بھی اس طرح ان کا سیوگ بلتا رہے اور میں سیمینار کرتا رہوں صورتحال تو یہ ہے کہ پہلے تو بڑی مایوس کن تھی اب آہستہ آہستہ اس میں سب باہر نکل رہے ہیں اور اردو کی جو محفیلیں سج رہی ہیں کیونکہ نسی پیل جو ہے نیسل کانسل پر پرومیشن اف اردو لینگویج اس نے جس طرح سے اردو کو بڑھانے کی کوشش کی ہے اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس میں اور ان کی مدد کافی ہے اور اس وجہ سے ان کے تاؤن سے لوگ یہاں نئے نئے پروگرام رکھتے ہیں اور بات آگے بڑھ رہی ہے اتنا ہی نہیں وہ لوگ ملک گیر پیمانے پر جو کوشش سے کر رہے ہیں اس کو گجرات کو بھی اس میں شامل رکھا ہے ساتھ ہی یہاں کے عدیبوں کا ماننا ہے کہ اب کسی حد تک گجرات میں اردو کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور لوگوں کو اپنی کتابیں شائع کرنے کا ذریعہ بھی ملا ہے اس کے علاوہ جدید دور میں گجرات میں کئی اچھے شائر بھی موجود ہیں جو اردو کو فروغ دینے میں کام کر رہے ہیں اردو کی صورتحال گجرات میں تو مجھے بہت بری نہیں لگ رہی ہے جیسا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اردو کے فروغ کیلئے کوشش تو ہم ہی ہو کرنے پڑے گی ہم اگر اردو پڑھنا نہیں چاہیں گے تو ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ سب اردو کا فروغ نہیں ہو رہا ہے لہٰذا پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اردو کے فروغ کے لیے خود کام کریں ہی تو اردو کے سسلے میں میرا ماننا یہ ہے کہ آج بھی صورتحال بہت بہتر ہے ان علاقوں سے جہاں اردو کی حالت تو اس سے بھی خراب ہے اور گجرات تو ایک مرکز پہلے بھی تھا اور آج بھی مرکز ہے اور آج بھی اس کا نام ایسا نہیں ہے اس سمینار میں اردو عدب کے تعلق سے پائے جانے والی غلط فہمیاں کہ اردو کم ہو رہی ہے یا مر رہی ہے گجرات میں اردو ختم ہو رہی ہے ان سب غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی اس کے ساتھ ہی نئے عدب اور نئے عدیبوں کو بھی روشناس کرائے گیا بیہار کے قاسم خرشید اپنی ذات میں انجمن ہے اردو اور ہندی دونوں ہی زبانوں پر انہیں دسترس حاصل ہے خدا نے انہیں بے پرہ تخلیقی صلاحیت دی ہے قاسم خرشید اپنے خیالات کے اظہار کیلئے کاغذ، قلم اور کیمرے کا سہارہ لیتے ہیں بیہار کے اردو اور ہندی عدبی حلقوں میں قاسم خرشید کوئی نیا نام نہیں روز پڑھتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں دل کا عالم کتاب جیسا ہے روز پڑھتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں دل کا عالم کتاب جیسا ہے اور میں تیرا قرض بھی اتاروں گا میں تیرا قرض بھی اتاروں گا یہ تو مجھ پر عذاب جیسا ہے دونوں زبانوں میں انہوں نے افسانے کہانیاں اور ڈرامے تحریر کیے فلموں کے لیے کہانیاں لکھیں فلموں میں اداکاری بھی کی ہدایتکاری بھی کی اور کئی فلمیں بھی بنائیں کہانیوں سے جو میرا رشتہ بنا وہ میرے گہوں سے رشتہ ہے اور آج بھی ہے اس طور پر میری پہلی کہانی یہاں زبان وضب ایک رسالہ ہے بیہار روز اکیڈمی کا وہاں شائع ہوئی اور پھر جب ہم لکھتے رہے تو ہم کچھ کرتے نہیں تھے کہانیاں لکھیں اور لکھ کر ہم نے تمام رسالوں کو بھیج دیتے تھے اور کہانیاں وہاں شائع جب ہونے لگیں تو ظاہرے کے بڑی ہی متفضائی ہوئی کہ بہت کم وقفے میں تعلیمی علمی کا زمانہ تھا ہم لوگ محضر انٹر میں پڑھتے تھے انٹر اور بیے کے دوران ہی ایک طرح سے تمام جگہوں پر کہانیاں شائع ہونی شروع ہو گئی جس سنف میں میں اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں میں لکھتا ہوں چاہے میں کہانی میں ہوں ڈرامے میں ہوں شائعری میں ہوں میں کر رہا ہوں فلم بناتا ہوں اور اور بھی سرگی جو بھی فورم میں اپنے آپ کو جیسے بھی کممینکیٹ کرنا چاہوں جو میرا کمفرٹیبل زون ہے وہ میں اس میں کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں جہانباد بیہار میں پیدا ہوئے قاسم خرشید کو ابتدا سے ہی عدبی ماحول میں اثر ہوا اسی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی اور عدب کے جانب رجحان پروان چڑھا میں نے یہ محسوس کیا کہ بے پناہ محبتیں مجھے ملیں مجھے تو احمد فراز کا شیر یاد آتا ہے ان سے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں ہمارے کہ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے ماں نے تیرے نام پہ بچوں کا نام رکھ دیا اب میں جہاں کہیں جاتا ہوں آپ یقین جانے چاہے وہ میری ہندی آبادی کا حلقہ ہو اردو آبادی کا حلقہ ہو لوگ ہمیں جانتے ہیں اور جانتے ہیں اور ہماری کہانیوں کے حوالے سے جانتے ہیں ہمارے اشار کے حوالے سے جانتے ہیں یہی میرا اساس ہے جاپان کے فلم فیسٹیول میں ان کے فلم آشا کو منتخب کیا گیا ان کے فلم مندار برید کو پانچ قومی ایوارڈ سے نوازا گیا اردو افثانوی مجموعے پوسٹر اور ریت پر ٹھہری ہوئے شام مقبول عام ہوئے سن 2009 میں ان کی ہندی کہانی در سے آگے کو صدر جمہوریہ نے ایوارڈ سے نوازا قاسم خرشید اردو کے فروغ میں ان سی پی یو ایل کے رول کی ستائش کرتے ہیں جو مختلف جو ہماری اردو زبان میں جو کتابیں یہ اردو کے جو رائٹرز ہیں ان کے لیے کافی کچھ کام وہاں پر ہو رہا ہے اس کے بعد اردو کو الیکٹرونک میڈیا کے تبسط سے کس طرح سے فروغ ہو رہا ہے اس پر کافی کام ہو رہا ہے وہ کئی جگہ اپنے سنٹرز کھولنا ہے صرف ہندوستان میں نہیں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بیرون ممالک میں بھی قومی اردو کانسل جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور اس کے نئے نئے جو ہے وہ مراکز قائم کرنے کی طرف جو ہے صحیح کی جا رہی ہے تو اس سے بڑا کام اس سے زیادہ گلوبل کام اور کیا ہو سکتا ہے قاسم خرشید بیہار کے ایس سی ای آر ٹی سے وابستہ ہیں تمام زبانوں کے شعبے کے صدر ہیں پہلے درجے سے بارویں درجے تک کی نسابی کتب ان کی رہنمائی میں تیار کی جاتی ہے اس کام کی علاوہ ان کے عدبی ذوق و شوق کے ساتھ ساتھ تخلیقی سلسلہ جاری وہ ساری ہے ناظرین پروگرام کے اس پڑاو پر پیش خدمت ہے یہ خوبصورت شعر ملاحظہ کریں یہ مزا ہے دل لگی کا کہ برابر آگ لگتی یہ مزا ہے دل لگی کا کہ برابر آگ لگتی نہ تجھے قرار ہوتا نہ مجھے قرار ہوتا داگ دہلوی کا یہ شعر شوخی سے بھرپور ہے داگ کہتے ہیں کہ دل لگی کا مزا تب ہی ہے جب دونوں طرف برابر کی آگ لگے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ نہ خود انہیں چینوں قرار ہو اور نہ ان کے محبوب کو ہی قرار آئے ناظرین اردو دنیا میں وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا قومی اردو کانسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہ نامہ بچوں کی دنیا مشہور عدیبوں کی دل نشی کہانیاں نغمہ بار نظمیں دلچس مزامین مزیدار کارٹو خوبصورت کومیٹس قسطوار ناویل مہینے کی تاریخ آنپس کی باتیں اردو فیس بوک سوال جواب اور دماغی برزش کے مستقل کولا ہر صفہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ قیمت صرف دس روپی سال بھر کے شمارے صرف سو روپی میں دنیا بھر میں اردو والے کیا کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں کہاں انہوں نے مایوس کیا کہاں امیدوں کے چراغ جلائیں کہاں پیچھے گئے کہاں آگے بڑھیں یہ سب جاننے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طرح آپ بھی پڑھئے اردو دنیا اردو زبان اردو عدب اور اردو سماج کا آئینہ قوم اردو کونسل کا ہر ماہ پابندی سے شائع ہونے والا خوبصورت خوبصیرت رسالہ اردو دنیا قیمت صرف پندرہ روپی ہے کمپیوٹر سیکھنا ہوا آسان ہر گھر میں پہنچا ڈیجیٹل لرننگ پروگرام اب گھر بیٹھے سیکھیں اردو زبان اور وہ بھی اپنے کمپیوٹر پر بغیر کسی استاد کے اپنے کمپیوٹر پر قومی کونسل پر آئے فروغ اردو زبان کے آن لائن اردو لرننگ پروگرام کی مدد سے کونسل کی متوار بلکل مبت لاغ آن کریں www.urduconsul.nic.in بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے میر تقی میر اردو کے صفحے اول کے شاعر ہے انہیں خدا سخن کہا جاتا ہے ان کی شاعری کی زبان سادہ سلیس اور موضوع ہوتی ہے میر کے کلام کا بولی وڈ کی کچھ فلموں میں بھی استعمال ہوا جو بہت مقبول ہوا جیسے فلم بازار کی یہ غزل جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئیں جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئیں ہمیں بندگی ہم ادا کر چلے دکھائی دیئے یوں کہ میں خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدہ کر چلے دکھائی دیئے یوں موسیقی ناظرین اس غزل میں جبی اور پرستش الفاظ کا استعمال ہوا ہے جسے سمجھنے میں تھوڑی پریشانی اردو کم جاننے والوں کو پیش آ سکتی ہے لہٰذا ہم ان کے مشکل آسان کیے دیتے ہیں جبی کے معنی پیشانی پرستش کے معنی عبادت اور یہاں کے معنی یہاں کے ہیں امید ہے ان الفاظ کے معنی جاننے کے بعد یہ غزل سننے میں آپ کو اور لطف آئے گا کرناٹک شہر کے گلبرگا میں ان سی پی او ایل کا سنٹر سال دو ہزار دو سے کام کر رہا ہے یہ سنٹر حلیمہ ایڈوکیشن ٹرسٹ میں قائم ہے حلیمہ ایڈوکیشن سوسائٹی کی تہت ان سی پی او ایل کا یہ کمپیوٹر سنٹر چل رہا ہے دو ہزار دو میں اس سنٹر کا قیام عمل میں آیا تھا درگاہ حضرت خواجہ بندنواز سے کچھ ہی فاصلے پر قائم یہ سنٹر گزشتہ چودہ بسوں سے خدمات انجام دے رہا ہے سنٹر میں اس سال چالیس طلبہ ذریع تعلیم ہیں یہاں پر ایڈوکیشن لینے سے پلے ہونے مجھے زیادہ جان کر ہی نہیں تھی یہاں پر آنے کے بعد اچھی جان کر ہی ملی ہے زیادہ نولیج بلا ہ ہے اور ہارڈوئید اور سافٹوئیر کے بارے میں زیادہ جان کر ہی ملی ہے اور اسمہیں سب سے اچھا سافٹوئیر مجھے فوٹوشاپ لگتا ہے مجھے فوٹوشاپ کرنےisia ہاتا ہے پھٹوشاپ میں دوچوبvollہ فوج trabajo سوس quائرل رویگ dezل جاتا ہے موڈی فوٹو شب میں کوروڈ راو میں ہم ہر ٹائپ کی رائنگ کر سکتے رائنگ میں ہم ہر چیز اتار سکتے اور کلر کر سکتے کوروڈ راو میں اور امپیج اردو سکھا جاتا ہے کوروڈ راو کے ساتھ ساتھ کے ہے انگلی اپ کائسا پرسنائیٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی سکھا جا رہا ہے جس کو اردو نہیں آتی انگلیش میٹم سے جو سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے لئے اردو بھی سکھا جا رہا ہے سنٹر کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ انگلیش اور کنڑ میڈیم کے طلبہ بھی اس کورس میں خاص دیکھا ہے دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ انہیں اردو کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے سنٹر میں تعلیبات کی بھی خاصی تعداد ہے یہاں سے آنے سے پہلے یہاں جوائن کرنے سے پہلے مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا کمپیوٹر کے بارے بیسک کمپیوٹر تک مجھے نہیں آتا تھا تو میں نے ایسا مجھے ایک پرینڈ سے معلوم پڑا یہاں پہ جائیے آپ ایک سار کا کورس ہے اور بہت ہی کم فیز میں ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے میں ایم پرم اردو میڈیم مجھے انگلیس زیادہ نہیں آتی تو اردو میں بھی یہاں پہ بتایا جاتا ہے اردو میں سکھایا جاتا ہے تو اسی اس وجہ سے میں نے یہاں پہ جوائن کیا ہے سر ہمیں بیسک تھوڑا تھوڑا آتی تھی لیکن ہمیں پوری نولیج حاصل کرنا تھا کمپیوٹر کے بارے میں ہم آگے چل کر کوئی انسٹیٹیوٹ ڈال سکے یا پھر ایسی کوئی کمپیوٹر ٹیچر بن سکے کہ آگے سٹوڈنٹس کو ہم اچھی تاریخ حصے پڑھا سکے میں کمپیوٹر سکھ رہے ہوں میرا بھی ایک ارادہ ہے کہ کمپیوٹر سٹوڈ دالنا چاہتی ہوں بچوں کو سکھانا چاہتی ہوں اچھی طرح ٹیچ کرنا چاہتی ہوں ابھی میں چھوٹی ہوں میرا ارادہ ہے کہ میں آگے ضرور دالوں گا ڈگری کے بعد ضرور دالوں گی کمپیوٹر کوس میں داخلہ لینے والوں میں اکثریت معاشی طور پر کمزور طلبہ کی ہے دو ہزار دو سے اب تک اس سنٹر سے ایک ہزار سے زائد طلبہ طالبات کامیابی کی سند حاصل کر چکے ہیں اور ان میں بیشتر برسر روزگار ہیں دھونے کے بعد ماباپ ان کو کہیں روزگار میں جڑے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا تعلیم سلطلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ایسے ڈراب اٹھ بچے چاہتے ہیں کہ بھی کمپیوٹر کا کورس کریں آج کی جدید دور میں اس کی احمیت کو سمجھتے ہیں وہ تو وہ بات میں اپنے خرچے سے کچھ اپنے روزگار پیدا کرتے ہوئے یہاں پر آکے ہمارے پاس کورسی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ڈراب اٹھ کے علاوہ وجہ سے پھر وہ ہمارے پاس داخلہ لے کے پھر یہ کورس مکمل کر لیتے ہیں اور دیکھیں خاص کا بات یہ کہ ہمارے پاس جو بچے ہیں سکھی ہیں ماشاءاللہ آج گلبر کا شہر کے مختلف انگریزی مداریس میں انگریز میڈم زیرے تعلیم جس کا انگریز ہے وہ مداریس میں ہماری بچے ہیں ایز ایک کمپیوٹر ٹیچر کام کر رہی ہیں ایک نہیں بلکہ میرے جہاں تک مجھے علم ہے پندرہ سے بیچ اسکول میں ہلیمہ انسپیل سنٹر کی فیکلٹی کے مطابق مرکز کی جانب سے دھیگئی ڈیزائن کردہ کورس کے مطابق ہی یہاں پر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اس کمپیوٹر ڈیپلومہ کورس کو ایک سال کے اندر الگ الگ پیکیجز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس میں فیسٹ موڈل کے اندر جس کا نام آئی ٹی ٹولز رکھے ہیں اس میں میس آفیس سکھاتے ہیں پریکٹیکلی ہم بچوں کو اور تھیوری میں بیسک پڑھاتے ہیں بچوں کو اور سکینڈ موڈل جس کا نام ویب اپلیکیشنز رکھے ہیں اس میں انٹرنیٹ یوز کرنا اور ایسٹ ایمیل کے زریعے سے ویب پیجز ڈیزائن کرنا اور تھرڈ موڈل ایکاونٹنگ فائنینشل ایکاونٹنگ مل کر ہے جس میں تھیورٹیکلی ایکاونس کس طرح سے مینٹین کیے جاتے ہیں وہ بچایا جاتا ہے اور پریکٹیکلی ٹیلی سوفٹریز کے اندر ایکاونس مینٹین کرنا سکھایا جاتا ہے پھر فورٹ موڈل ہے جس کا نام آئی سیٹی ریسورس رکھے ہیں اس میں بیسک ہارڈویر ہے اس میں بچوں کا سمبلنگ ڈیسمبلنگ ہے سوفٹری انسٹالیشن آنسٹالیشن ہے اس کی پریکٹیس کرائی جاتا ہے حلیمہ انسپریل سنٹر کی ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ادارے کے اخراجات آمدنی سے کہیں زیادہ ہیں اس کے باجود سنٹر صرف سیکھنے سکھانے اور عقلتی طلبہ کی تشنگیہ علم کو سیراب کرنے کی غرض سے چلائے جا رہا ہے ناظرین پرگرام اردو دنیا میں وقت ہو چلا ہے ایک اور چھوٹے سی بریک کا قومی اردو کانسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت مہنامہ بچوں کی دنیا مشہور عدیبوں کی دل نشی کہانیا نغمہ بار نظمیں دلچس مزامین مزیدار کارٹو خوبصورت کومیکس قسطوار ناویل مہینے کی تاریخ آفس کی باتیں اردو فیسبوک سوال جواب اور دماغی برزش کے مستقل کولا ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ قیمت صرف دس روپی سال بھر کے شمارے صرف سو روپیے میں دنیا بھر میں اردو والے کیا کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں کہاں انہوں نے مایوس کیا کہاں امیدوں کے چراغ جلائے کہاں پیچھے گئے کہاں آگے بڑھیں یہ سب جاننے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طرح آپ بھی پڑھئے اردو دنیا اردو زبان اردو عدب اور اردو سماج کا آئینہ قوم اردو کانسل کا ہر ماہ پابندی سے شائع ہونے والا خوبصورت خوبصیرت رسالہ اردو دنیا قیمت صرف پندرہ رویہ کمپیوٹر سیکھنا ہوا آسان اردو زباندو ناظرین پروگرام اردو دنیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے کرناٹک شہر کا بیجا پور مرشق کے وینس کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں بے شمار تاریخی امارتیں ہیں جو سیاہوں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں ایسے ہی پرشکو اور شاندار امارت ہے گول گمبد آدل شاہی خاندان کی نشانی ہے یہ بیجا پور کے سلطان آدل شاہ نے اپنی حیات میں ہی اپنی آخری آرامگاہ یعنی مقبرہ تعمیر کرایا یہ مقبرہ سولہ ست چھپن میں مکمل ہوا اس وقت کے فن تعمیر کے ماہر یاقود دابل نے اسے تعمیر کیا اس امارت کا ڈھانچہ مقب کی صورت ہے جس کی چھت گمبد نمائ ہے اس امارت میں گمبد نمائی حیثیت کا حامل ہے اور جو کہ گمبد گولائی لیے ہوئے ہوتا ہے اس لیے اس کا نام گول گمبد پڑ گیا امارت کے چاروں کونوں پر آٹھ زلو والے مینار تعمیر کیے گئے یہ مینار سات منزلہ ہیں ہر منزل پر جانے کے لیے مینار کے اندر زینے بنے ہوئے ہیں ہر منزل پر گیلری بنی ہوئی ہے اس گیلری میں مدھم مدھم آواز کی گونج بھی سنائے پڑتی ہے مقبرے کے ہال میں ایک چبوترہ بنا ہوا ہے اسی چبوترے کے نیچے قبر ہے اس مقبرے کو دیکھ کر عدل شاہی فرماراواؤں کے اعلی زوق فن تعمیر کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے بڑی تعداد میں سے یا گول گمبد کو دیکھنے آتے ہیں ناظرین پروگرام اردو دنیا میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آداب موسیقی موسیقی